سبسکرائب کیجئے زائی کا دلی چھے کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آج ہم بنانے والے ہیں چھولے اس کو کالے چینے بھی کہتے ہیں یہ ہم نے دو سو گرام کالے چینے لیے تھے ہم نے رات میں بھگو دیا تھا ٹائمنگ کے ساتھ سے دیکھو تو ہم نے اس کو آٹھ گھنٹ کے قریب بھگو کے چھوڑ دیا تھا پھر ہم نے جتنے ہمارے چھوڑ لیتے اس سے چھے گنا پانے ڈال کے اور ایک چھوٹکی کھانے کا سوڈا دو چھوٹکی نمک ڈال کے ہم نے اس کو چار سیٹی لگانے کے بعد پھر سیلو ہیٹ پہ چھوڑ دیا تھا پھر ہم نے پانچ منٹ کے بعد وہ ہیٹ بھی بند کر دی یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے چینے ایسے گل جانے کے بعد ہم نے یہ اس میں سے ہاف چینے باہر نکال لیے کیونکہ ہم آپ کو یہ چھوٹکے دکھانے والے ہیں کس طریقے سے چھکیں گے اور ہاف چینے جو بچے اسی پانی کے اندر تو ہم نے اس کے اندر دو سیٹی ایم پھر اور لگائیں جو یہ بلکل ایسے گل گئے ایسے ہم نے سوچا کہ ایک طریقے کے ایک ساتھ ہم دو طریقے کے بتا دیتے ہیں آپ کو ہم یہ بناتے بھی ہیں ہم اس کے اندر کیا کریں گے ایک ابلہ ہوا آلو ڈالیں گے بڑا بڑا سا ڈالیں گے یہ دیکھیں گے اس کے اندر نمک ہمارا موجود ہے ہم اس کو میش کریں گے یہ بہت اچھے لگتے ہیں چھولے کلچے جیسے جو وہ آتے ہیں ہم اس طریقے سے اس کو میش کر کے بنانے والے ہیں چھوٹکنے والے ہم آپ کو الگ سے دکھا رہے ہیں تو یہ بڑے آرام آرام سے ہم اس کو میش کریں گے چیتنا آپ نے اس کو لیکوڈ رکھنا ہے اتنا پانی چھوڑ دیں جو ایکسٹرا پانی ہو تو وہ نکال دیں کچھ اس میں میش ہوئے ہوگے اور کچھ سابت سابت کھڑے کھڑے ہوں گے تو یہ بہت ہی اچھے سے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے گھوٹ لیا ہے جیسے یہ ہمیں چاہیے تھے تھوڑے سے ہمیں یہ کھڑے کھڑے بھی چاہیے تھے آپ یہ بنا کے دیکھئے گا اچھے لگیں گے تو پھر آگے انشاءاللہ آپ خود ہی بنائیں گے تو ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ پیاز بھاریک چوک کی ہوئی رکھی ہوئی ہے ہمارے پاس آپ چھولے اوبال لیں گے تو آپ نے اس میں پکانا وکانا کچھ نہیں ہے صرف آپ اس کو پٹا پٹ سے اس طریقے سے تیار کر لیں گے یہ ہمارے دو ٹماتر کٹے گھوٹ رکھے ہوئے ہیں ہم اس کے اندر صرف ایک ہی ٹماتر ڈالیں گے ایک ہم اپنے چھوکنے والے چھولوں کے اندر ڈالیں گے ہم اس کے اندر تھوڑا سا حردھنیا یہ ایک مٹھی حردھنیا کہہ سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم چانٹ مسالہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کہہ سکتے ہیں ہم اس کے اندر یہ کشمیری ریڈ چلی ڈالیں گے اس کا جو کالا سا کلر ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا بڑھیا کرنے کے لئے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ املی کا پل ہے یہ ضرور یہ صرف اسی کے اندر ڈالے گا ہمارے دوسرے والے چھولوں کے اندر نہیں ڈالے گا ہم نے اس کو پاٹ سے چھ گھنٹے گنگونے پانی میں املی کو چھوڑ دیا تھا صرف اس کا پل پل نکال لیا ہے بیج اور وہ سب الگ سے چھوڑ دیا ہے ہم اس کے اندر ایک چھوٹکی صرف نمک ڈالیں گے چھولوں میں ہمارا نمک موجود ہے تو یہ ہم اس کو اچھے سے ملائے ہم نے اور آپ دیکھیں گے یہ ہمارے چھولے بلکل تیار ہیں آپ چاہیں تو اسے کلچے یا بریڈ کے ساتھ بکھا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو یہ یوں بلکل تیار ہیں لیکوڈ سے ہیں کسی کسی کو روکھے چھولے اچھے نہیں لگتے ہیں یہ بلکل ان کے لیے ہیں اب یہ ہمارے چھولے ہیں جو ہم آپ کو چھٹنی کے ساتھ چھوٹکے دکھانے والے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس یہ لسن کی چھٹنی موجود ہے ہمارے چینل پر ڈالی ہوئی ہے یہ آپ بنا لیں تو ہم یہ ٹاماتر اور پیاز کے اور لسن اور زیرے کے ساتھ چھوٹنے والے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم پھٹا پھر سے اپنے یہ چھولے چھوٹ لیتے ہیں جو ہم نے آپ کو دکھایا تھے تو ہم سب سے پہلے ہمارا ویجیٹیبل اوئل ہم نے چڑھا دیا ہے ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ وارٹر ٹی سکون زیرہ زیرے کے ساتھ ہی ساتھ ہم ڈالتے ہیں پیاز کے ساتھ ہی ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں ہمارے ایک چھوٹا سامنے آلو لیا ہے یہ آلو بھی ہمارا مسالے کے ساتھ سیکھتا رہے گا ہم نے اس میں آلو ایڈ کر دیا پیاز ہم اس کو دیکھیں ہماری پیاز بلکل صوفت ہونے تک پکائیں گے ہم اسے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یہ لسن کی چتنی جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی یہ اس کا مہمی گریہ جنگ ہے یہ آپ نے ضرور ڈالنی ہے چھولو کے اندر ہم یہ اپنی چھتنی کو گھون لیتے ہیں چھتنی گھون لے کی ایک بہت بڑی آسی خشبو آتی ہے بڑی دہترین سی چھولو میں باڑ میں بھی بنی رہتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ہی تماتے ڈالیں گے ایک چھوٹا ٹاماٹر کہہ سکتے ہیں یہ ٹاماٹر ہم نے ڈال دیا بڑی بڑی آسی ہمارے گھر میں پھرے میں خشبو پھیل گئی ہے اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر تھوڑا سا یہ ریڈ چلی کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ڈالیں گے اپنے چھولو کو اچھا سا کلر دینے کے لیے یہ تیخہ بھی بہت کم ہوتا ہے وارٹر ٹی سپون کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اپنے چھولے سمیڈ کر دیئے ہیں اسی کے ساتھ ہم یہ چھوٹا سا تماتر جو ہمارے پاس کٹا ہوا رکھتا ہے ایک ہم نے چٹنی بھونٹے میڈ کر آتا ایک ہم نے یہ اب ڈال دیا یہ دیکھیں ہمارے چھولے پریپ پریپ سے پیار ہیں ہمارے چھولوں میں نمک ہے لیکن ذرا سا نمک ہم اس میں مسالوں کا اور ڈالیں گے تو یہ گیا نمک اس کے اندر اب چھوٹا ہمارے اس کے اندر کمی ہے تو یہ چھوٹا ہرے دھنیا کی ہے یہ ہم نے ہرے دھنیا ڈال دیا اور ہم اپنی ہیٹ کو کرتے ہیں بند چٹنی ہم نے پہلے ہی بھونٹ لی تھی چھولے بھی پکے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے چھولے بلکل سے تیار ہیں ہم نکالتے ہیں اس کو اپنے باؤل کے اندر اور اس کے اندر ڈالتے ہیں ایک دو آپ کی من پسند کی چیزیں جو بلکل آپ کو بھی اچھی لگیں گی اور آپ بھی چاہیں گے کہ ہاں یہ ہو تو یہ دیکھیں ہم اپنے اسی باؤل کے اندر نکال دیتے ہیں یہ چھولوں کے اندر جو یہ ریڈ کلر کا تار آتا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں ہمارے تمام چھولیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ تھوڑی سی مسالے دار بھنی ہوئی مومفلی ہے یہ ہم اس کو کرنچ دینے کے لیے ڈال رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس تھوڑی سی موم کی دال ہے چنے کی ہو تو چنے لے لیں یہ بینہ مسالے کی مومفلی ہو تو وہ لے لیں کورکورے ڈال لیں چیفز ڈال لیں تھوڑا سا اس طریقے کا بھی تچ دیں تو یہ آپ کا بڑھیا لگے گا تو اس طریقے سے بنائیں ہم نے ایک ہی طریقے میں آپ کو دو طریقے کے چھولے بتا دیئے ہیں تو آپ یہ دونوں طریقے کے چھولے بنائیں ہمارے طریقے سے بنائیں صرف دو سن گرام چھولے ہیں اور یہ دو ڈشز تیار ہو گئی ہیں یہ خود چار سے پانچ لوگوں کے لیے کافی ہے یہ بھی چار سے پانچ لوگوں کے لیے کافی ہے تو ایسے بنائیں ہمارے طریقے سے بنائیں زائطہ دلی چھے کے طریقے سے بنائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ڈیشز اپنے چاہنے والوں میں شیئر کریں ہمارا خونسلہ اسی طریقے سے بڑھاتے رہیں اور ہمیں پیار دیتے رہیں اللہ حافظ